بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم سپیشل آپ کے لئے میٹ بول سپیگٹی کے ریسپی لے کر آئی ہیں اگر آپ نے اپنا موٹ فریش کرنا ہے تو لازمی اس ریسپی کو ٹرائے کرئے گا اس کے لئے آدھا کلو میرے پاس مٹن کا کیمہ ہے دھوکر اچھی طرح خوش کر لیا ہے اور ایک گٹی لیسن دو انچ کا ٹکڑا ادھرک کا اچھے ساتھ ہری میرچے ہیں اور سپائسز میں ہم جو چیزیں استعمال کریں گے وہ بھی نورٹون کر لیجئے ونٹی سپون نمک ونٹی سپون لال میرچ کا پاورڈر ہافٹی سپون کالی میرچ کا پاورڈر ونٹ فورٹی سپون میں نے ہلدی پاورڈر لیا ہے ونٹیبل سپون سوکا دنیا ہے ونٹی سپون سفید زیرہ ہے اس کے علاوہ جو میٹ بول بنائیں گے ان کی بائنڈنگ کے لئے ایک ڈبروٹی کا میں نے پیس لیا ہے آپ چاہیں تو اس کی جگہ انڈے کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اب ہم سب سے پہلے کیمے کو چوپر میں ڈال دیتے ہیں اس کے بعد تمام چیزیں ادھرک لیسن ہری میرچیں اور تمام سپائسز بھی اس میں ایڈ کر دیتے ہیں اگر آپ کو ہفتے چکن کے بنانا چاہتے ہیں یا پھر بیف کے بنانا چاہتے ہیں تو یہ ٹوٹلی آپ کی چوائس ہے آپ پر ڈپنٹ کرتا ہے کہ آپ کس میٹ کے بنانا چاہ رہے ہیں اور کیمہ چوپ ہو رہا ہے ساتھ ہی میں ڈبروٹی کے سلائسز بھی ڈال دوں گی تاکہ وہ بھی کیمے میں اچھی طرح سے میکس ہو جائیں اب ہم اس کو علیدہ ایک پرتن میں نکال لیتے ہیں اب ہم اس کے چھوٹے چھوٹے سے بولز بنا لیتے ہیں ساتھ سے پہلے ہاتھوں کو گریس کریے آپ آئل سے اور اچھی طرح سے پریس کرتے ہوئے آپ نے جو بولز ہیں وہ بنانے ہیں اچھی طرح پریس کریے گا تاکہ جب ان کو ہم فرائے کریں تو یہ ٹوٹے نہیں تمام کوفتے بلکل ریڈی ہیں اور دوسری طرف ہم نے آئل رکھ دیا ہے گرم ہونے کے لیے جب آئل گرم ہو جائے گا تو آپ نے میڈیوم ٹو لو فلم پر ہی رکھتے ہوئے آپ نے جو کوفتے ہیں ان کو فرائے کرنا ہے کوفتے ڈالنے کے بعد آپ نے اس طریقے سے برطن کو ہلانا ہے ایک سیدم آپ چمچ نہیں ہلائیں گے جب کوفتے تھوڑا سے سیٹ ہو جائیں گے تب چمچ سے آپ ان کی سائٹ چینج کرتے ہوئے آپ ان کو چاروں طرف سے ایک اچھا سا کلر دے دیجئے تاکہ یہ اندر سے بھی پک جائیں اور اوپر بھی خوبصورت سا کلر آ جائے کوفتے بلکل ریڈی ہیں اب ہم ان کو نکال لیں گے اور اب ہم ساوس ریڈی کریں گے اس کے لیے فور ٹو فائیو ٹیبل سپون میں نے کوکنگ آئل لیا ہے ایک پوری گھٹی لیسن کی بریق بریق چاپ کر کے وہ ڈال دیں گے سپیگیٹی بنائیں یا پھر پاستہ بنائیں تو لیسن بہت ہی اہم چیز ہے یہ لازمی ڈالا جاتا ہے ان تمام چیزوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ چائنیز کھانوں میں یہ ایک لازمی چیز ہے اس کو ہلکا سا فرائی کریں گے اس کا کچھاپن ہتم ہو جائے تو جی میں نے تین بڑے سائز کی ٹیمارٹر لے کر ان کو بوائل کیا بوائل کرنے کے بعد میں نے جوسر بلینڈر میں ڈال کر ان کا پیسٹ بنا لیا اور اب ہم اس کو ہلکا سا مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد ہاف کپ میں نے ٹومیٹو کیچپ یوز کیا ہے وہ ڈال دیں گے اب کوئی سپائسز بھی ہم ڈالیں گے جو کہ ہم ساوس میں ایٹ کریں گے بہت ہی کم سپائسز ہیں اور ون ٹی سپون لیول میں نے نمک لیا ہے ون ٹی سپون لیول ہی کالی میچ کا پاورڈر ہے اور ہاف ٹی سپون میں نے پیپری کا پاورڈر لیا ہے اس کے بعد ٹو ٹیبل سپون ہم اس میں سویا ساوس یوز کریں گے اور ون ٹیبل سپون ہم اس میں سرکا ڈال دیں گے بس یہ چار پانچ چیزیں تھیں جو ہم ساوس میں ایٹ کریں گے اور اب ہم اس کو ہلکی آج پر پکائیں گے اور یہ بہت جلدی ہی گاڑا ہو جاتا ہے کیونکہ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے کہ ٹیمارٹر کو بھی میں نے پہلے بوائل کر لیا تھا پھر بلینڈ کیا اور کیچپ تو ویسے ہی گاڑا ہوتا ہے تو اس وجہ سے دونوں چیزیں پکی ہوئی ہیں تو اس وجہ سے یہ ہمارا ساوس بہت جلدی گاڑا ہو جائے گا اب ہم یہاں پر فلیم آف کر دیتے ہیں سپیگیٹی ایک فل پیکٹ سپیگیٹی کا میں نے لیا اس کو پانی میں ڈالا نمک ڈالا تھوڑا سا آئل ڈالا اور اس کو میں نے وائل کر لیا وائل کرنے کے بعد میں نے اس کو سٹرینر میں نکالا اور نارمل ٹیپ وارٹر اس پر ڈال دیا تاکہ اس کا کوکنگ پروسس رک جائے سپیگیٹی بلکل ریڈی ہے اس کی اوپر ہم اپنا بنایا ہوا بہت ہی زبردست گاڑا گاڑا سا ساوس ڈال دیں گے اور اگر آپ چاہیں تو آپ اس ساوس اور سپیگیٹی کو دونوں کو اکٹھا برطن میں کر کے آپ مکس بھی کر سکتے ہیں لیکن آپ کو میں سرونگ کا طریقہ بتا رہی ہوں کہ آپ نے اس طریقے سے اس کو سرف کرنا ہے سپیگیٹی کے اوپر آپ نے ساوس ڈالنا ہے اس کے اوپر بنائے ہوئے اپنے مددے کے میٹ بول رکھنے ہیں اور لیجئے مزیدار سی ہماری میٹ بول سپیگیٹی بلکل ریڈی ہے اوپر سے تھوڑا سا ہرہ دنیا ڈال دیا ہے گارنیشنگ کے لیے ویڈیو پسند آنے پر ضرور لائک کریں خوش رہیں دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ